ہیلو فرینڈ مائی سیلپ سچین ملک آج میں آپ کو سی پی سی کے ایک بہت ہی میتو پونٹ ٹوپکس کے بارے بتاؤں گا جو کی ڈیل کرتا ہے اپیل سے کی اپیل ہوتی کیا ہے آج کا ویڈیو نیو کمر ایڈوکیٹس کے لیے لاس سٹوڈینٹ کے لیے جوڈیسل اگزام کی پریپریشن کرنے والے سٹوڈینٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سیئر کیجئے سسکرائب کیجئے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے بات کریں فرینڈس اپیل کے بارے میں اپیل سی پی سی کے پارٹ نمبر شیون میں دے رکھا ہے جو آج ہم سیکسن نائنٹی سکس ٹو سیکسن نائنٹی نائن تک پڑھیں گے جو کی بات کرتا ہے اپیل فروم اوریجنل ڈیکری کے بارے میں یہ سی پی سی کا ایک بہت مہتو پورٹ پارٹ ہے اپیل کی جو ڈیفینیشن وہ سی پی سی میں کہیں پہ بھی ڈیفائن نہیں ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے فرینڈس جو اپیل ہے اس کی ڈیفینیشن سی پی سی میں کہیں پہ بھی ڈیفائن نہیں ہے لیکن سوپریم کورٹ نے اپیل کو ڈیفائن کر رکھا ہے کہ اپیل فل پروسیڈنگ ہے جب ہم انفیریئر کورٹ کے ڈیسیزن کو سوپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں یا تو اس ڈیسیزن کو سیٹ آسائیڈ کرانے کے لیے یا اس ڈیسیزن کو ریورش کرانے کے لیے اس پروسیڈنگ کو ہم اپیل کہتے ہیں جو سیکسن نائنٹی سکسٹو سیکسن نائنٹی نائنے یہ بات کرتا ہے پھرشٹ اپیل کی اور جو اپیل کا پروسیڈر ہے یہ اوڈر نمبر فورٹی ون میں ڈیفائن کر رکھا ہے جو سی پی سی یہ سبسٹینسیو اینڈ پروسیڈر دونوں لا کی بات کرتا ہے دونوں لا کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اب میں آپ کو ایمپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جو اپیل ہے اس کے پرویزن لا میں کہاں کہاں ڈیفائن ہے پھرشٹ کونسیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 132 میں جو کہ ہمیں بتاتا ہے ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں لائی ہوں گی اور آرٹیکل 136 ہمیں بتاتا ہے سپیسل لیو پیٹیشن کے بارے میں اور جو سی آر پی سی ہے کریمنل پروسیڈر کورٹ کے چیپٹر نمبر 29 ہمیں اپیلز کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ 372 سے 394 تک دے رکھی ہیں اور جو سی پی سی ہے یہ ہمیں اپیل کے بارے میں بتاتا ہے سیکسن 96 تو سیکسن 99 بات کرتا ہے پھرشٹ اپیل کی اور سیکسن 100 بات کرتا ہے سیکنڈ اپیل کی اور جو پروسیڈر ہے اپیل کا وہ اوڈر 41 میں دے رکھا ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی بہت ہی ضروری ہے اب بات کریں اپیل ہے جو نہ نیچرل رائٹ ہے نہ ہی نہرینٹ رائٹ ہے اپیل لیجے سبسٹینٹیو رائٹ نیچرل رائٹ وہ رائٹ ہوتے ہیں جیسے کی رائٹ ٹو لائپ جو فنڈیلٹرل رائٹ ہے سبسٹینٹیو رائٹ وہ رائٹ ہوتے ہیں جنہیں لیجیسچلیٹیو و Seriously نے بانیں پاس کر کے دیا ہے انہیں ہم سبسٹینٹیو رائٹ کہتے ہیں اپیل سبسٹینسیو رائٹ ہے اب میں آپ کو بتا دوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس جس میں اپیل کو ڈیفائن کیا تھا ناغیندر کماردے سوریش کماردے نائنٹی تھرٹی ٹو کا کیس ہے پروینسی کاؤنسل کا جزمنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں یہ بولا گیا تھا کہ اپیل کہیں پہ ڈیفائن نہیں ہے لیکن جب کوئی ایگریو پارٹی لوور کورٹ کے ڈیسیزن کو چیلنج کرتی ہے سپریئر کورٹ میں اس ڈیسیزن کو سیٹ آسائیڈ کرانے کے لیے یا ریورش کرانے کے لیے اسے ہم اپیل کہتے ہیں یہ ناغیندر کماردے سوریش کماردے کے کیس میں نائنٹی تھرٹی ٹو میں ڈیفائن کیا گیا تھا اب بات کریں اسینسیل ایلیمنٹ اوپ اپیل کی جو اپیل ہے اس کے اسینسیل ایلیمنٹ کیا ہوں گے فائل کرنے کے پرسٹ اوریجنل اوڈر اور اوریجنل ڈیسیزن پاسٹ بائی اے لور کورٹ اور اوریجنل ڈیسیزن کی اوریجنل اوڈر ہونا چاہیے یا اوریجنل ڈیسیزن ہونا چاہیے جو کی پاس کیا گیا کس کے دوارہ ایک کمپیٹنٹ لور کورٹ کے دوارہ اوریجنل ڈیسیزن میں سیکنڈ ڈی کری ہونی چاہیے کی کوئی بھی جو جزمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ میں ایک ڈی کری سیٹ ہوتی ہے وہ اوریجنل ہونی چاہیے نمبر تین ایگریو پارٹی بلکہ نیسیسری پارٹی ہونی چاہیے کہ جس پارٹی کے انگیشٹ کیا ہے ڈیسیزن دیا ہے انفیریئر کورٹ نے جو ایگریو پارٹی ہے وہی تو انفیریئر کورٹ کے ڈیسیزن کو کیا پہ سپیریئر کورٹ میں چیلنج کرے گی تو ایگریو پارٹی کا ہونا بہت ہی جروری ہے اپیل میں اپیل کا یہ بہت ہی اپیل کا اپیل کا اپیل ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے بتا تھا اپیل یہ سبسٹینسیو رائٹ جسے لیجسلیٹیو بوڈی نے پاس کر کے دیا ہے تو اپیل ہونا چاہیے نمبر پانچ لا کے دوارہ بارڈ نہیں ہونا چاہیے this is the most important لا کے دوارہ بارڈ نہیں ہونا چاہیے لا کے دوارہ بارڈ نہیں ہونا چاہیے اب بات کریں کی اپیل کون کون فائل کر سکتا ہے پرسٹ ایگریو پرشن جس کے انگیشٹ میں ججمنٹ پاس کیا گیا ہے سیکنڈ پرسن اثرائز بائی ایگریو پرشن کی ایگریو پرشن نے اپنے بیعاق پہ کیا کر رکھا ہے پرسن اثرائز کر رکھا ہے کس چیز کے لیے اپیل فائل کرنے کے لیے نمبر تین لیگل ریبرجنٹیو اور مائنر کیس کیر ایک مائنر ہے اس کے کیس میں لیگل ریبرجنٹیو اپیل فائل کر سکتا ہے لیکن جب کورٹ نے اسے allowed کیا ہوں کہ جو ڈکری ہے پاس ہوئی ہے اس میں کیا کہ تھرڈ پرسن کے رائٹ کو ایفیکٹ ہوا ہے تو وہ بندہ بھی اپیل فائل کر سکتا ہے اب بات کریں فرنڈس سیکشن نائنٹی سکس کی اپیل فروم اوریجنل ڈکری کہ جو اوریجنل ڈکری ہے وہ ڈکری ہوتی ہے جو لوگر کورٹ نے پاس کی ہے اور جس کورٹ نے پاس کی ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کیا کرنے کے لئے ٹرائے کرنے کے لئے سوٹ کو ٹھیک ہے نا ملکہ سوٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لئے سیکشن نائنٹی سکس بات کرتا اپیل فروم اوریجنل ڈکری جسے ہم فرشٹ اپیل کے نام سے جانتے ہیں اس کا فرشٹ کلوز بولتا کہ آپ اپیل میں جا سکتے ہیں جب کسی لوگر کورٹ نے ڈکری پاس کی ہے اپنے اوریجنل جوری ڈکشن میں تو آپ کے پاس سبسٹینسیو رائٹ ہے کیا کرنے کا اپیل فائل کرنے کا نمبر دو بات کرتا ہے ایکس پارٹی ڈکری کی آپ کے خلاب ایکس پارٹی ڈکری کوٹ نے پاس کر دی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو ایکس پارٹی ڈکری ایک خلاب بھی اپیل پاس کر سکتے ہو رائٹ کی آپ کسی کان سے کوٹ میں نہیں آئے ٹھیک ہے اور آپ کوٹ میں نہیں آئے تو آپ کے خلاب کوٹ نے کیا کر دی ایکس پارٹی ڈیکری پاس کر دیں تو آپ ایکس پارٹی ڈیکری کے کلاب بھی اپیل فائل کر سکتے یہ سیکشن نائنٹی سکس کا سب کلوز ٹو بولتا ہے اب بات کرتا ہے سب کلوز تھری کہ دو پارٹی ہیں پلینٹی پینڈ ڈیفینڈنٹ دونوں کی کنسنٹ سے کوٹ نے کیا کیا ہے ڈیکری پاس کر دیا ہے تو آپ ایسی کنڈیشن میں اپیل فائل نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ پلینٹی پارٹی ڈیفینڈنٹ دونوں کی کنسنٹ تھی ڈیکری پاس کرانے کے لئے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے this is the most important نمبر چار یہ بھی بہت ہی important ہے کہ کوئی اماؤنٹ ہے دس ہزار روپے کا اور کوٹ نے یہ بول رکھا کہ کوئی اماؤنٹ ہے دس ہزار روپے سے کم کا تو آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے لیکن ایک کنڈیشن دے رکھی ہے اگر question of law involved ہے لیکن اماؤنٹ دس ہزار روپے سے کم ہے تو آپ کو پرو کرنا پڑے گا question of law کا تو آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں بات کریں section 97 کی section 97 بات کرتا appeal from final decree where no appeal from primary decree کہ آپ کے اماؤنٹ کو primary decree پاس ہو گئی ہے اور آپ اس سمیہ primary decree کے انگیشن میں objection rise نہیں کرتے ہیں rise نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں اگر court final decree پاس کرتے ہیں تو primary decree والے objection rise نہیں کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ court نے آپ کے خلاب primary decree پاس کر دی وہاں پہ آپ نے objection rise نہیں کیے لیکن بعد میں court نے آپ کے انگیشن final decree پاس کر دی تو آپ جو primary decree والے objection ہیں وہاں پہ rise نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ section 115 evidence act estipple کی بات کرتا کہ آپ نے اگر ایک چیز کو ایک بار admit کر لیا تو آپ اس سے مکر نہیں سکتے اگر آپ مکر ہوگے تو آپ section 1 115 estipple کی بات کرتا ہے evidence act تو اس کا violation ہو جائے گا اگر آپ مکر جاتے ہو تو right کہنے کا مطلب یہ ہے کہ section 97 وہ final decree پاس ہونے کے بعد آپ appeal نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اب بات کرتا ہے section 98 decision where appeal hard by two or more جائے گا اگر وہ decision نہیں دیتے ہیں تو جو lower court decision تھا اسے ہی appeal decision مال لیا جائے گا یہ section 98 ہمیں بتاتا ہے اب بات کریں section 99 no decree no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits or jurisdiction کی آپ کسی decree reverse یا modify نہیں کر سکتے اس ground پہ کہ اس میں errors اور irregularity ہے جب تک اس کے merits اور jurisdiction پہ effect نہیں پڑتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کسی decree کو نہ reverse کر شکتے نہ modify کر اس base پہ اس میں error اور irregularity ہے کب تک اس case کے merits اور jurisdiction پہ effect نہیں پڑتا ہے یہ تھا آج ہماری appeal کا chapter جو کی section 96 سے section 99 تک deal کرتا تھا امید کروں گا friends آپ کو lecture اچھے سمجھ آیا ہوا اگر میرے lecture سے آپ کوئی queries ہے تو آپ comments کر شکتے ہیں اور میری آپ سے humble request ہے کہ میرے channel کو share کیجئے subscribe کیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ like کیجئے thank you so much